موسیقی 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 ہے اور یہ دھرنا تو اسلامباد وارا ختم ہو گیا ہے لیکن جوڑ توڑ جو ہے وہ مسلم نیک نون کی جاری ہے ابھی جس طرح سے زرطاز نے بھی ذکر کیا وزرد آقلہ صاحب کا ایسان اقبال صاحب کا اور سابق وزرد آقلہ صاحب چودرے نسار صاحب ان کے بھی آپس میں کچھ تعلقات صحیح دکھائی نہیں دیتے ان دھرنے کے دوران ہی آپس میں جن کی بات سامنے آئی سابق وزرد آقلہ کہتے تھے کہ جو ایسان اقبال صاحب ہیں وہ پاس واپس آتی ہیں جی بڑی تفصیل سے زرطاز نے بات کی ہے تو میں بلا شبہ ان کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں زرطاز میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں زبیر صاحب کو بولنے دیجئے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بڑی اچھی تمہید باندھی اور بڑا لمبا چوڑا انہوں نے تقریر کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ دھرنا سیاست کہاں سے آئی یہ ڈنڈے والے یہ قبریں کھوڑنے والے یہ کفل سنوالے والے کہاں سے آئے کس نے انٹیڈیوز کروایا کس نے اسلام آباد پہ قبضے کا لوگوں کو شوق دلوایا کس نے پارلیمنٹ پہ قبضے کا لوگوں کو بتایا کس نے پی ٹی وی پہ قبضے کا لوگوں کو حمد عطا فرمائی چھاچ تو بولے بولے چھنی بھی بول رہی ہے آپ خاموشی سنیے گا سن لیجئے اب زرطاز سن لیجئے نا اب آپ کی باری آگی تو بولیے گا یہ تمام چیزیں پاکستانی قوم میں آپ نے سرائط کی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی قوم کو آپ نے وہ تحفہ دیا ہے جو صدیوں تک دور نہیں ہوگا آپ نے تمام حالات کا بیرہ غرق کرنے میں تحریکین صاحب کا سب سے نمبر ون ہاتھ ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کو دھرنا چاہے وہ سچا ہے چاہے وہ جھوٹا ہے آپ سن لیجئے پلیز آپ ذرا حوصہ رکھیں نا حوصہ زرطاز میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں زبیر صاحب کو بات کمپلیچ کرنے دیجئے آپ سن لیں حوصہ سن لیں آپ کی دفعہ میں نہیں بولتا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسلامباد کو وہ جو گلی رنڈے کا میدان بنایا ہوا تھا آپ آج آپ اسلامباد کی بات کر رہی ہیں آج آپ کیپٹل کی بات کر رہی ہیں یہ وہی کیپٹل ہے جہاں 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا یہ وہی کیپٹل ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ پر قبضہ کیا تھا یہ وہی اسلامباد تھا کانا کچھا نہیں تھا میری بہن جہاں پہ آپ نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر آیا تھا وہیں قبریں خودوائی تھی یہ سب کچھ آپ لوگوں نے کہا ہی کیا درہ ہے اور ایک اور بڑی اہم نکتہ پاکستانی قوم پوچھ رہی ہے کہ پنجاب میں عاشقہ نے رسول نکلے ضرور بیرا شبہ بہت سٹرائکی سندھ میں عاشقہ نے رسول نکلے بڑی سٹرائک ہوئی تو کیا کے پی کے میں کوئی عاشقہ نے رسول نہیں تھا کیونکہ آپ کو نواز شیف فوبیا ہو گیا آپ لوگ صرف نواز شیف کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے سبق دی رہی ہے کہ اسلامباد میں ایسا کر دیا تو اسلامباد اتنا سینسٹی ویڈیا ہے آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہے کس نے متعرفت رہی ہے کون سا نیکی کا دھرنہ آپ لوگوں نے دیا کون سا آپ نے کالا باگ ڈیم بنانے کے لیے دھرنہ دیا کون سا ایڈیوکیشن کے لیے دھرنہ دیا آج صرف دھرنہ دھان لی اور حکومت اب میں ہی سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کے بہت کمزور ہو چکے ہیں آپ لوگ آپ دوزہ اٹھارہ کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ کوئی بہانے سے کیونکہ زندہ رہنا ہے آپ لوگوں نے پہلے وہ پراما لیگز پر آپ نے بہت شور مچایا اگر یہی شور آپ کام میں مچاتے یہی پاکستان کا منشور لے کے آتے یہی آپ کے پی کے میں اور پنجاب میں کام کر کے دکھاتے تو بلا شبہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے آپ نے مار کھائی بلدیات میں آپ نے مار کھائی کنٹرونمنٹ بورڈ میں آپ نے زمنی الیکشن میں مار کھائی ایون کہ آپ نے ہمیں مودی کا یار گنوایا تھا پاکستان پیپسار پارٹی کے ساتھ مل گئے تو کشمیر میں آپ کو صرف دو سیٹے ملی تو یہ تو رہا آپ کا عوامی منڈیٹ کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہمارا عوامی منڈیٹ ہے اور اسے ہی ہم پیچھانے جاتے ہیں ہم صرف شور شرابہ کرنے سے نہیں پیچھانے جائیں گے یعنی پاکستان طریقہ انصاف نے سیاست کو خراب کرنے میں ہم کے دعوتہ کیا ہے آخری بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں کرپشن کی بات میری بہند کرتی ہو ہمیشہ کرتے ہو آپ نے جنگلا بسہ میں کہا جو 27 ارب کی ہم نے بنائی تھی آج پیشاور میں وہی بسہ 50 ارب کی بنا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ یوٹرن لیتے ہوئے سوچیں ضرور کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے زرطہ آج آپ کے پاس آتی ہوں کیا واقعی پی ٹی آئی کو نواز شریف فوبیا ہے دیکھیں نواز شریف فوبیا بچارہ تو یہ نواز فوبیا تو اب یہ ہو گئے کہ نواز شریف تو خود میرے خیال میں ان کے ٹیکلوجیکل پیشنٹ ہو گئے ہیں ان کو خود داکٹر کی ضرورت ہے ہسپیٹل کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں اتروں گا میں نئی وزیراعظم بنوں گا مریم بی بی نے ٹویٹ کی کہ جس کا یہ گھرنا آپریشن فائز آباد کے اوپر ہو رہا تھا اصولی طرح پر یہ ہونا چاہیتا کہ خاکان آباد صاحب سے ہوا اس کامباد بیٹھتے اس مسئلے کو دیکھتے کہ قوم کے زندگی جہا ہے اور لوگوں کی زندگی اس وقت ٹیکس پہ لگی رہی ہے وہ خیر سے ناہل نواز شریف کے پاس جاتی عمرہ میں حاضرے دے رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے تو مریم بی بی نے ٹویٹ کی کہ موجودہ وزیراعظم جو ہے تو وزیراعظم نواز شریف کے پاس جاتی عمرہ میں میٹنگ کریں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس گرمنٹ کی ساری حاضری ساری کیونکٹ جو ہے ایک ناہل شخص کے پاس ہوتی ہو تو وہ کسی کو کیا سبق پڑھائیں گے جاتاک زبیر صاحب نے بات کی کہ جی دھرنا کی سیاست ہم نے سکھائی ہے بالکل ہم نے اپنے حقوق کی جو ہے لوگوں کو شعور دیا ہے لوگوں کو ہم نے یہ سکھائے کہ آپ اپنے حق کے لئے کھڑے ہو لیکن آپ نے کیا سکھائے کیا انہوں نے سرطان میں آپ لوگوں نے سپریم پورٹ کے اوپر چول رہی نے سار 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 سب سے آگے تھے نواز شریف صاحب میں آگے تھے کیا انہوں نے سپریم پورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا کیا پیپر سپائٹی کی حکومت کے اندر جب شہباز شریف صاحب سی ایم سے پنجاب کے تو آپ پنکھا جلا کے اور جھتوں کے ساتھ آپ کیا وابدہ کے دفتروں کو پر شہباز شریف صاحب سے ہے وہ حملہ نہیں کرتے تھے کیا آپ لوگوں نے یہاں پہ ساری زندگی جو ہے جو کہا کہ ہم پیٹ تھاڑ کے نکالیں گے اس کے بعد آپ اندروں کے ساتھ نہیں دیکھیں یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے آپ سے حکومت نہیں چلتی ہے آپ نکٹ ہوئے ہیں آپ کو کام نہیں آتا ہے یہ منسٹری ضرور یہ حکومت اب آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں جاتاک آپ نے یہ بات کی کہ ہم کسی کیلئے گھر نہ دیں گے ہم ایڈوکیشن کے لیے دیں گے تو ہم تو ایڈوکیشن کے لیے تو ہم نے حکومت کے پکے سب سے اس لگ ایڈوکیشن میں ٹاپ رینکنگ پہ جا رہی ہے آپ اپنی حکومت کا بتائیں نا ہر روز پنجاب میں سڑکوں کے اندر رکشوں کے اندر اندر پاسس کے اندر کیا خواتین بچوں کو جنم نہیں دے رہی ہے کیا یہ پنجاب کا مو کالا نہیں ہے کہ خواتین اسلامیت معاشرے میں جو ہم سڑکوں کے اوپر بچوں پر جنم دے اور آپ کے جو شہبازشن اس طرح کے ہیڈ پین کے آ جائیں آپ مجھے یہ باز بتائیں آپ سے کہیں کہ کیا اشکار رسول کی کے پکے میں نہیں وہ تھی پروٹیس بلکل تھا لیکن ہماری جو پولیس تھی انہوں نے اتنا اچھا اس کو ہنگل کیا کیونکہ ہماری پولیس ڈی پولٹی سائز نہیں ہے آپ نے تو اتھانے دیکھتی ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور مجھے کی بازی جس کی بچاروں نے اپریشن کیا اس کو آپ لوگوں نے ٹون کر دیا ٹھیک ہے زبطاج اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہی مطاربہ سامنے آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے راہنماوں کی جانت سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جو پوری کابینہ ہے یہ استیفہ دے جی آپ سے سامنے یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہم جی کبھی کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کے آرڈر پہ کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جسو کلن کوٹ آس کے آرڈر پہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ آخر کارنی رسول ہے ان ریزیلٹ یہ دی ہے ناکام لیگ ہے اس کو حکومت نہیں آتی اس کو صرف کرپشن کرنے آتا اور کرپشن کو بچانا آتا ہے جب ان کے امتحان ہوتا ہے کہ انہوں نے گرمنٹ کیسے چلانے تو گرمنٹ آپ سے سامنے کہ آرمی چیف آتے ہیں آرمی چیف پر لوگ رسول کرتے ہیں اور آرمی چیف کے ساتھ معایدہ ہوتا ہے اس کو پر اس کی سائن موجود ہے انہوں نے اس کی رسوانسیبیلٹی بھی نہیں یعنی ان کو کب تک سوج بچائے گی حالہ ان کی ان کی کوشش دی کہ یہاں پر کچھ لاشے گرے نہ ہو تو بلا آرمی آئے وہ ٹیک آور کرے نہ ملٹری حکومت آئے نہ یہ کھلے گے نہ یہ کھل لے دیں گے لیکن ملٹری نے تو صاف انکار کر دیا انہوں نے ساید ہم اپنے نحطے لوگوں کو پر گونجا نہیں چلائیں گے اب ہم نے پتا ہے کہ ان کے پاس کیا جوازیں حکومت کرنے کا اپنی ناکامی کو مت چھپائیں دوسروں کے جنگوں کو پر مت ڈالیں ہائی کورٹ کو پر مت ڈالیں پچھلے چودری نساری اس کے گھر کو پر مت ڈالیں آپ اپنی گریبان میں جانتے آپ ایک ناکامی ہے آپ کو حکومت نہیں آتی سوائی کرپشن دے ٹھیک ہے زبیر صاحب محاپس آپ کے پاس آتی ہوں آپ کیا یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت ناکام حکومت ہے دیکھیں میں تو زرطاج کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اپنے گریبان میں جھاکیں دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم جو نکتہ ہے جو زرطاج گل نے بہت سی باتیں کی ہیں ان میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کا یہ وطیرہ رہا ہے آپ دیکھیں جب بات سننے کی باری آئی تو وہ ٹیلی فون بند کر کے بھاگ گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب جواب بھی تو سنیں نا کہ اتنا شعور مچایا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے یہ اتنا سب کچھ پاکستان تحریک انصاف نے جو گند پھیلایا ہے پاکستان میں اس سے پہلے تاریخ میں اتنا گند کسی سیاسی جماعت نے نہیں پھیلایا کسی شعبہ زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں ابھی وہاں پہ جو سٹرائک پہ آئے ہوں ہیں یونیورسٹیز کے طالبہ یونیورسٹیز کے ٹیچر آج بھی پشاور میں وہاں پہ سٹرائک ہو رہی ہے اور اتنی تنی بڑی ہے کیونکہ خاتون ہیں اب کیونکہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں جواب دوں کہ بچے سڑکوں پہ ہو رہے ہیں بچے سڑکوں پہ ہو رہے ہیں بھئی ایک سمپل بات ہے شاید زر تاج کو پتا نہ ہو کہ بچے ہونے کے لیے ایک ٹائم اللہ پاک نے مخصوص کیا ہوتا ہے پتا ہے عورت کو کہ بچہ کب ہونا ہے اور اگر وہ عورت جان بوچ کے لیٹ وہاں پہ پہ پہنچے تو سڑکوں پہ چھوڑ کے جہاں مرضی ہو جائے بھئی اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ہر خاتون کو پتا ہے کہ اس کو کب ڈلیوری ہونی ہے ایسی باتیں ٹی وی پہ جواب دینا بھی شرمندگی کا باعث ہے جو ہی خواتین تاریخ انصاف کے لوگ اپنی عورتوں سے باتیں کلواتے ہیں اگر اس ہسپتان میں بیٹس کی کمی ہے تو عورتیں باہر ہی وچے پیدا کریں گی بلکل ایسا نہیں ہوتا یہ ایک پروسیجر ہے اور پروسیجر میں عورت کو دو چار دن پہلے جانا پڑتا ہے اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے اس معاملات میں پردہ رہنا چاہیے اب یہ ان چیزوں کو پکڑتے ہیں کہ عورتوں شہباز ہی بھی نہ منا کیا بھائی تم ایک گھنٹہ لیٹا ہو یا دس دن لیٹا ہو لیکن زبیرن ساری صاحب وہاں پر حکومت کا فیلئر ہے وہاں پر حکومت کو ایکسٹ کرنا چاہیے دیکھیں جو جو آپ فیلئر کی بات کر رہی ہیں آج ستر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے پاکستان مسلمی نون کی حکومت اجتنا کام کیا پاکستان میں آپ لہور میں رہتی ہیں فیصل آباد میں رہتی ہوں ملتان میں رہتی ہوں راولپنڈی اسلام آباد میں رہتی پنجاب کو میں لے لکھا ہوں کہ پنجاب میں جو کام کیا ہے ان کی ساتھ نسلیں نہیں کر سکتی ہیں تاریخ انصاف کی کیپیکے میں کیونکہ میں کیپیکے میں ہو کے آتا ہوں ابھی چار دن پہلے میں گیا ہوا تھا جہاں پر یہ زیارت سے اوپر جانے کا جو روڈ ہے جیل سیفر ملوک سے ناران سے اوپر جانے کا روڈ ہے دس کلومیٹر کا یہ لوگ وہاں پان سو بیگنے ان کے امینے کی کھڑی ہوئی ہیں اور گزیستہ پندرہ سال سے وہ سڑکمانی بن سکی ہے یہ تو ان کا حال ہے کرپشن کا وہاں پہ ایک عرب درختوں کی یہ بات کرتے ہیں اور وہاں پہ جب بی ٹی ٹی انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا بلین ٹلین ٹری پروجیکٹ جو شروع کیا تھا وہ انہوں نے ناران و کاغان میں جہاں پہ قدر طور پہ لاکھوں کروڑوں دخت لگے ہوئے ہیں اس جنہ پہ جا کے انہوں نے پروگرام شروع کیا بری طرح سے پٹ چکے ساڑھے تین سو ٹیم بنانے کی انہوں نے بات کی تھی کون سے نالیوں کو پر موٹر لگا کے ایک ٹیم ادھر دیکھیں کام اس کو کہتے ہیں آ کے دیکھیں پنجاب میں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب میٹرو چلی آپ نے کتنی باتیں بنائی آپ نے گالیاں بدزبانی آپ نے کی کہ جب جنگلہ بس بنائی میٹرو آج اسی میٹرو چار سال کے بعد آپ لوگوں کو سمجھاتی ہے آپ لوگوں کو ہر معاملہ اپنے تمام معاملات کو وہ بہت دیر سے سمجھاتی ہے کہ یہ بھی عمام کے لئے ضروری ہے میں مانتا ہوں ہم لوگ ترقی آفتہ ممالک میں شامل نہیں ہیں ہم لوگ ترقی پذیر ممالک میں شامل ہیں ہمارے ذرائع آمدنی کیا ہیں یہ تو بتائیں تحریکین صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے ذرائع آمدنی یہ ہیں اور حکومت یہاں سے پیسے جو ہے وہ وہاں خرچ کر رہے ہیں یہاں نہیں خرچ کر رہے ہیں یہ بلیم گیم کا سلسلہ تو زبیرن ساری صاحب یہوں ہی جواری رہے گا زرتاج کل صاحبہ ایک بار پھر ہمارے صرف لائن پر موجود ہے زرتاج آپ نے گفتگو سنی زبیرن ساری صاحب کی ان کا یہ کہنا ہے کہ کیپی کے حکومت جو ہے امران کان صاحب کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو ہے اپنے جو انہوں نے کام شروع کیے تھے جو منصوبے شروع کیے تھے اپنی حکومت میں وہ ناکام ہو گئی ہے جبکہ آپ لوگ مجھ سے نیک ملون کو ناکام حکومت کرا دیتے ہیں دیکھیں جو زبیرن ساری صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو میں سمجھ سکتی ہوں ٹینشن کا شکار ہے اس وقت ان کو پر سیکلوجیکلی بہت پریشر ہے کیونکہ یہ اپنے حکومت کو کیسے ڈیفرینڈ کریں گے ڈیفرینڈ کریں گے بھی تو کیا کہیں گے کہ نواز شریف نے ترقی کی کرپشن کے اندر آٹیٹ سو جو ہے ملین کے ان کے پاس جو ہے آجٹس سوپ روڈ کے میفیر اپارٹمنٹ سانسے آئے اور پھر جو انہوں نے بتانا تھا کہ ان کے منی ڈریل کے ہے تو پتہ چلا کہ وہ صرف تکری خط ہے اس میں کے اندر بھی ان کو ناکامی ہوئی اور جو ایک لیڈر انہوں نے پیدا کی کیونکہ ان کو تو نواز شریف کو تو پوری عمر کسی اور کو پر ڈرس بھی نہیں اپنے ستر سال کی پارٹی کے اوپر وہ تو اب صرف نون لیگی بن چکی ہے تو وہاں پہ اگر دوسروں کی بیٹیوں کو پر فتوے لگاتے لگاتے ہیں یہ حبیر صاحب نے کہا کہ یہ خاتون کو آگے کرتے ہیں خاتون تو کہے گی کہ آپ کے ہاں جو ہیں پنجاب میں سڑکن کو پر بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں تو پونس ہی غلط باتیں ماں یہاں پہ خودکشیاں کر رہی ہیں لوگ نیروں میں چھلانگے لگا رہے ہیں اگر آپ کو وہ نظر نہیں آتا تو میڈیا کو تو نظر آتا ہے میڈے تو یہ دکھائے گا تو میں تو وہ بولوں گی کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ سڑکن کو پر بچوں کو جنم دے رہی ہیں پنجاب کے اندر یا اگر آپ ریلوے کے کہانے شروع کر دے تو سب زیادہ پھاٹک کے اوپر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ پنجاب میں ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے وجوہ وزیر ریلوے ہیں وہ خوادس ساد رفیق صاحب وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے کسی کو پڑھنے نہیں آتے تو ہم نے پڑھ لیئے ہیں ہر صفحے کو پر یہی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف چورے اور ان کے فیملی چورے سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم لوہے کے چنے آپ اس کو چھبا نہیں سکتے تو جی ہم نے تو چھبا بھی دیا تو آپ تو قابل چنے بھی نہ ساپے تو وہ سپریم کورٹ کے آج آپ نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں تو آپ کا یہ حال ہوا ہے تو میں ان کے باتوں کو سمجھ سکتی ہیں کہ یہ دیفنڈ کرتے ہیں ان کی کرپشن کو اس کے علاوہ یہ کسی اور جس کو تو دیفنڈ کر نہیں سکتے ہیں اور جو ان کے پاس جو ہے کہ پنجاب گرمنٹ نے یا سینٹرل گرمنٹ نے کیا کرنا نے کیا تو ان خرنامے میں تو یہی ہے جو آپ کے سامنے کہ پنجاب کی ایڈیوکیشن سب سے اس وقت لویس پہ چلی گئی ہے اگر آپ ہسپٹل کی حالت دیکھ لیں تو ہسپٹل میں چار چار پانچ مریض جی ہیں وہ ایک ایک بیٹ کے اوپر ہیں جس میٹرو کی یہ مثالیں دے رہے ہیں وہ میٹرو جو ہے وہ بارہ کلومیٹر کی جو ہے وہ آپ کی بیانے عرب سے بھی زیادہ بنی ہے تو اس کی سب سے ڈی تو پورا پنجاب دے رہے ہیں گنتوں کو پر آپ سب سے ڈی دے نہیں رہے کسان آپ کا مر رہے ہیں ہم میٹرو بسے کے اوپر جی سب سے ڈی دے رہے ہیں کیونکہ نواز شریف کو جو ہے وہ اشرت پسند ہے یہ ایسا نائل وزیراعظم تھا کہ یہ جب پاکستان کا وزیراعظم بنا یہ کبھی کسی ملک میں کسی کرائسس کے اندر نہیں کھڑا رہا وہ ایپی ایس کا معاملہ ہوا چاہے پاکستان میں ززلہ آیا چاہے پاکستان کے اندر یا ایلو سی کو پر کوئی جو ہے وہ فائرنگ ہوئی یہ کبھی بھی ملک میں نہیں تھا یہ سارا ٹائم جو ہے وہ باہر بیٹھا رہتا تھا اپنی فوج کے ساتھ اور جب پاکستان کے جب ان کے اپنی کرسی چلے گئی تو انہیں کہا جی میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا تو عوام کی عدالت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھ ریا کہ ان کے سارے وزیر مشہر جو وہ گھروں کے اندر چھپ گئے کیونکہ عوام تو ان کو اللہ معافی دے ان کو گالیاں دیتی ہیں تو یہ تو باہر نہیں نکل سکتے ہیں جب یہ معاملہ آکے فوج نے حل کرا دیا فوج ان کی خاطر لڑے فوج کو یہ بدنام بھی کریں یہ فوج کو گالیاں بھی دیں جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ مریم بی بی شاملے جو ٹوٹر کی رانی ہے تو آج تک جو انہوں نے ایک کوئی خاتون پیدا کیے وہ ٹوٹر کی رانی جو ہے وہ سارے ٹائم فوج کو گالیاں دیتی رہتی روک سکو تو روک لو روک سکو تو روک لو تو کیا روک لیں آپ کو اپنی فوج کو گالیاں دینے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہر فورم پہ یہ دھرنا بھی اسی طرح ہوا ہے فیضاباد کا دھرنا ہوا ہے چاہے ابھی پنجاب کا دھرنا ہوا ہے رانہ سناؤلہ صاحب میں صرف ان سے سوال کرتی ہوں یہ جو رانہ سناؤلہ صاحب ہمیشہ بین آؤٹفٹس کے ساتھ ان کے جو ریلیشن رہے ہیں تو یہ دھرنا تو انہیں کی جالس سے ہوا ہے یہ سارے جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس ناؤباد میں گئے ہیں تو کیا شہباز شرک یا پنجاب کی گرمٹ اور رانہ سناؤلہ میں مل کر اپنے بڑے بھائی کی خلاف جو ہے ان کی سازش کیے اصل میں آپ کے پاس ٹھیک ازرزاز وقت ہم ارپس کم ہے میں چاہوں گے کہ زبیر انساری صاحب کبھی اس حوالے سے کمنٹ لے زبیر صاحب آگے کی اب کیا ترجیحات ہیں موجودہ حکومت کی حکومت کی کیا پلیننگز ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں جو پارٹی کے صدر ہیں ان کی جانت سے بھی ایک اجلاس جو ہے وہ مناقت کیا گیا اور اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ جو وزراء ہیں ان کے کلمدان تبدیل کیے جائیں گے یونکہ اس دھنے کی ناکامی کے بعد اس کو کنٹرول حکومت نہیں کر سکی جو غلط مشورے دیے گئے ہیں وزراء کے جانب سے اس حوالے سے بھی کہا چاہ رہے کہ وزراء میں ردو بدل کیا جائے گا اور جو پنجاب کی سیچویشن ہے لاہور کی اس کو کیسے کنٹرول کریں گے یہ صورتحالی ہے اور اب ان کے پندر لوگ نے اسے پہ کیوں دی ہیں یہ جاتی ہے نا کہ آپ خموش نہیں اتنا بولنی ہیں آپ اتنا بولنی ہیں کہ آپ کو پتہ گفتار کی انڈسٹری لگا دی ہے تیریکہ انصاف نے اب سنیں نا آپ سن لیں تیریکہ انصاف نے گفتار کی انڈسٹری لگائی ہے کہ دارکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو آپ کے انڈسٹری لگی ہے صرف آپ کو یہ سکھائے جا رہا کہ آپ نے بولنا ہے اور بے تکا بولنا ہے اور اس سے پاکستانی عوام تو تنگ ہیں آپ الیکشن آنے والا ہے آپ نے پورا زور لگایا آپ نے کہا ریفرینڈم ہوگا اور سب سے اہم نکتہ کہ ہمیں آپ جوزوں کی بات کرتی ہیں آپ ہمیں جوزوں کی بات کرتی ہیں یہی تو ہمت نہیں ہے زلطات صاحبہ آپ زبیر صاحب کو بات کرنے دیجئے پھر میں آپ کے پاس واپس اب آپ کی ہمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ محترم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں میں آج بھی محترم عمران خان صاحب تمیزدار لوگ ہیں ہم لوگ یہ تو تکار کی سحصہ سمجھ نہیں آتی وہ نواز شریف کہے آپ سے پادر سے بھی بڑھا لیکن محترم عمران خان صاحب وہ کہتے تھے کہ کیا ہمیں ووٹ دیں گے یا سپریم کورٹ پاکستان کو دیں گے یا چورو ڈاکووں کو دیں گے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے نے کہا کہ سپریم کورٹ پاکستان کو ووٹ دینا ہے یا چورو ڈاکووں کو ووٹ دینا ہے تو خدا کا واسطہ سپریم کورٹ پاکستان اس بات پر ہی سو موٹا لے لے کہ کیا خان صاحب سپریم کورٹ پاکستان ہے جو انہوں نے کھڑے ہو کے سہارے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو ووٹ دینا ہے اور یا ہمیں ووٹ دینا ہے تو یہ سب سے اہم نفتہ یہ بڑا سارا کھیل پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جسے دن بیلٹ میں پیپر پڑھنا ہے اس دن ہم اس سے دکھنے اکسیت سے کامیاب ہوں گے ہم ڈلیور کرنے والے لوگ ہیں پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ تماشا کون لگا رہا ہے بتمیزی کون کر رہا ہے توتکار کی سیاست کون کر رہا ہے پاکستانی خدمت کون کر رہا ہے جتنے مرضی ہر ڈالا جائیں ہمارے لئے کوئی پرانے معاملات نہیں ہیں سب آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی چل رہے ہیں اور سب سے اہم ایک اور نکتہ ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم ہمیں پیار کرتی ہے ہمیں پسند کرتی ہے تو اتنے ایسے سے حکومت بیٹھے ہیں جو بھی الیکشن ہوتا ہے ہم پہلے سے بڑی ایک سی ایسے کامیاب ہوتے ہیں این اے ایک سو بیس میں جو زندگی بہت کا آپ لوگوں نے کھیل کھیلا اس میں آپ نے پھر زندگی کے تمام تجربات لگا دیئے آپ نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ مل کے چالیس بیالیس کیلی ڈیٹھ کھڑے کروا دیئے آپ نے کلادم سیاسی جماعتیں اس میں کھڑی کروا دیئے اور مو گی کھائی اور پاکستانی عوام نے اٹھا کے باہر پھیک دیا آپ کے وہاں سے تمام بوٹر سپورٹرز کو کیا پھر بھی آپ ہار گئے کہ اتنا بڑا پورا ایک ڈیڑھ سال تک میاں محمد نواز شریف کی کردارکشی کی گئی ہر فوم پر کردارکشی کی گئی جھوٹے دعمات لگائے گئے پاکستان مسلم نیق ابھی بڑی پور امید ہے کہ آئندہ دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوں گے پاکستان مسلم نیق نون ہی اس الیکشن میں جیتے گی کامیابی حاصل کرے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور زبیران ساری صاحب عوام بھی بے وکوف نہیں ہے عوام کو بھی اب اچھی طرح پڑھ رہا ہے کہ اپنا ووٹ کس کو دینا ہے آنے والا وقت بتا دیکھا کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتی ہے موسیقی